السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں گانے بجانا اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو اداکاری میں اس طرح کی حرکتوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ مشہور ہو جاتے ہیں یہ آج کل سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آتے ہیں جس کا غلط استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی آواز دی ہے تو ضروری تھوڑی اس میں گانے ہی گانے ہیں یا کسی کو اچھی شکل و صورت دی ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اس نے اس حسن کو استعمال کرنا ہے گناہوں کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اس حسن و جمال کو وہ دین کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے بارحال مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کی یاد آتی ہے تو ان کا کیا ہوا کام جو ہے وہ لگا دیتے ہیں چاہے ٹی وی ہو ٹی وی پہ جب اداکار چلے جاتے ہیں گانے والے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی پرانے گانے لگاتے ہیں کہ جی آج ان کی ایک سال کی برسی ہو گئی ہے جلے جی گانے لگاتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیب ہوتے ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں تو اسی طرح ان کی بھی وہ کلپس لوگ لگاتے ہیں جو اس طرح کی ہوتی ہیں جو گناہ ہوتے ہیں میرا بھائی جب اس طرح کرتے ہو نا آپ تو ان کے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہو وہ چیز جب بار بار چلتی ہے جو گناہ ہے گناہ جب بار بار چلے گا تو وہ شخص جس نے کیا ہے اس کو گناہ ہوگا خدا کے لئے ان پر یہ ظلم نہ کریں وہ ایک ظلم تو کر کے جا چکے ہیں یہ ظلم نہ کریں بلکہ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں جب یہ اس طرح کے لوگ جو ہے جب چلے جاتے ہیں نا اور جب ان کی ایک سال کی برسی دو سال کی برسی اس کا جب اعلان ہوتا ہے تو ان کی یاد ایک عام ہوتی ہے تو جب اس طرح کی یاد عام ہو تو ان کی گناہوں کے لئے اللہ سے بخشش مانگو کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے ان کے آگے کی تمام منزلوں کو آسان کرے گناہ اور کتاہی ان سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے بس اپنا یہ تم ایک بنا لو کہ کسی کے گناہ کی تشہیر نہیں کرنے تو یہ تمہیں بہت سارے گناہوں سے بچا لے گا مثال کے طور پر لوگوں کو کوئی گانا اچھا لگتا ہے وہ گانا سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کسی کو کوئی ڈانس اچھا لگتا ہے کوئی ڈانس سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ جو تم شیئر کر رہے ہو یہ گناہ شیئر کر رہے ہو جس کو وہ جا رہا ہے جو جو دیکھ رہا ہے گناہ کمارا ہے تم اس گنے میں حصے دار بن رہے ہو خدا کے لئے اپنے گناہوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور ان لوگوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ جو یہ غلطیاں کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَانْ